بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوزائی کے ساتھ میں ہوں عمر ستی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر فرانس کے علاقے سینٹ لورنٹ میں دھماکے کے بعد آگ لگنے کے حادثے میں دو بچوں سمیت ساتھ افراد ہلاک ہو گئے ترک صدر رجب دیو وردوان دو روزہ سرکاری دورے پر ابو زہبی پہنچ گئے ابو زہبی کی ولی شیخ محمد بن زید علنہان نے ترک صدر کا استخبار کیا بارتیزہ حکومت نئی دیلی آسانیت کام اٹھی نئی دیلی کے علاقے پلک نگرمی ستاسی سالہ مومر خاتون جن سے زیادتی کا شکار بن گئی بارتی ریاضت مہارشترہ میں وارچ سے پر سٹیڈس لگائے جانے پر دوستوں کے گھر والوں کے درمیان تنازع ہوا جس کے نتیجے میں ارتالی سارا خاتون جان کی عبازی ہار گئی اور فرانس کے ریلوے سٹیشن پر مسلح شخص کے حملے میں دو پولیس ارکار زخمی پھو گئے حرون آباد کے نواہی گاؤں ارتالی سری آر میں پانچویں جماعت کے طالب ارم سے عباس شخص کی مبینہ زیادتی تھاناسی جی پولیس نے بچی کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم گرفتہ کر لیا حرون آباد میں کباز کی قومی پیداوار نے اضافہ اور فصل کو کسانوں کے لیے منافع بخش بنانے کے لیے حکومت اقدامات کرے کارٹن سیٹ کے حوالے سے ذریعی ماہرین کی جانب سے سیمینار کا انقاد رینالہ خرد میں وارداتوں کا سلسلہ جاری چار مسلح ڈاکو نے متعدد افراد کو لوٹ لیا یونیورسٹی آف اکارہ میں آرڈ کے ذریعے امن کے فروغ میں نمائش کا انقاد نمائش میں شعبائی ٹیچر ایڈوکیشن کے طلبانے حصہ لیا راولپنڈی میں مؤلم نے مبینہ طور پر بارہ سالہ طالبہ کو گردن پر وار کر کے قتل کر دیا نو کورٹ میں دو خواتین کو مبینہ طور پر اغوا کے بعد جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے کیس میں پولیس نے دو مرکزی ملزمان سمیز چار افراد کو گرفتار کر لیا نواب شاہ کے علاقے قاضی احمد نے قومی شہرہ پر بند برادری نے تین دن سے جاری درنا ختم کر دیا شہدت کورٹ کے ایک مدرسے سے موزر صحت حلوہ کانے سے ایک شخص جام بھاک ہو گیا جبکہ چودہ افراد کی حالت بھی کر گئی جنہیں علاج کے لیے اسبتال منتقل کر دیا گیا ہے لاہور کے علاقے شادرہ کے ایک نیجی سکول میں دس سالہ بچی سے سکول کے واش روم میں جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آیا دعا منگی اغوا کے اس میں قیدی زہیب قریشی کے فرار میں اہم موڑ آ گیا ایسا ہی خالد خود کو بچانے کے لیے مدعی بن گیا خالد کی حلائد پر ہی گرفتار ہیڈ کانسیبل مفرور زہیب کو باہر لاتے تھے شہ سرکی آپ نے جانی باقاعدہ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 نواہی گاؤں، ارتالیس تری آرمے حارون آباد میں عبدالشکور نامی عباش نوجوان میں محنت کش محمد حسن کی بیٹی حاجران جو کہ پانچویں جماعت کی طالبہ ہے کو گھر سے زبردستی اٹھا کر اپنے گھر لے گیا جہاں پر اس نے حاجران کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اتھانا سیٹی پولیس حارون آباد نے کارروائی کرتے ہوئے بچی کے والد محمد حسن کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا کپاس کی پیداوار کیسے بڑھائی جا سکتی ہے اور اس منافع بکش فصل کو مختلف بیماریوں سے محفوظ کیسے بنایا جا سکتا ہے اس سلسلہ میں کاشتکاروں کو اگاہی فراہم کرنے کے لیے حارون آباد نے سیمنار منقض کیا گیا جس میں ذریعی ماہری نے شرقہ کی تصدیق شدہ بیچ کے استعمال کی اہمیت پر زور دیا کپاس کو ذریعی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے اس لیے اس فصل کو دیکھ بال جدید تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے کسانوں نے حکومت سے ذریعی شعبے کی مزید بہتری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے رنالہ خورتھانا سٹی کی حدود میں واردادوں کا سلسلہ جاری نواہی گاؤں 21 کے چار ڈاکوں نے متعدد افراد کو لوٹ لیا ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار علاقہ مکینوں کا ڈی پی او اکارا سے نوٹس لینے کا مطالبہ یونیورسٹری آف اکارا میں آرٹ کے ذریعے عمد کے فروغ پہ نمائش کا انعقاد کیا گیا نمائش میں شعبہ ٹیچر ایڈوکیشن کے طلباء نے حصہ لیانہ نالا خورتی یونیورسٹری شعبہ ٹیچر ایڈوکیشن نے آرٹ کے ذریعے عمد کے فروغ پہ ایک نمائش کا انعقاد کیا جس میں طلباء نے پاکستانی معاشرے کے مصبت پہلوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف موڈلز اور تصاویر پیش کی یہ نمائش فیکلٹی آف ایڈوکیشن کی سینئر لیکچرر نورین طاہرہ کی سربراہی میں مناقض ہوئی اور شعبہ ٹیچر ایڈوکیشن کے سربراہ ڈاکٹر خالد سلیم شعبہ ایڈوکیشن ریسرچ اینڈ ایسیسمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر طاہر خان فاروقی شعبہ ایڈوکیشن پلاننگ اینڈ منیجمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر شہزاد احمد شعبہ ایڈوکیشنل سٹیڈیز کے سربراہ ڈاکٹر سید عبدالواحد اور شعبہ سپیشل ایڈوکیشن کے سربراہ ڈاکٹر نادیا گیلانی نے نمائش میں لگائے جانے والے سٹالز کا دورہ کیا اور طلباء کی کاوشوں کو سرہا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد سلیم نے بتایا کہ ہم اپنے طلباء کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ جب وہ یہاں سے پی ایس جی کی ڈگری لے کر سکولز اور کالیجز میں تدریس کے لیے جائیں تو وہاں پہ امن کے فروغ کے لیے سفیر بن سکیں ڈاکٹر فاروقی کا کہنا ہے کہ آرڈ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے آج کی نمائش ہمارے طلباء کی حصے جمالیات اور پیشاوارانہ صلاحیتوں کی اقاسی کر رہی ہے مولم نے مبینہ طور پر بارہ سالہ طالبہ کی گردن پر وار کر کے قتل کر دیا راولپنڈی پولیس حکام کے مطابق واقعہ تھانا رتہ منالہ کے علاقے محلہ چاک مدد ویسٹریج میں پیش آیا جہاں ایپٹ آباد سے تعلق رکھنے والا ملزم اکیس سالہ قاری آدھر بارہ سالہ بچی کو سپارہ پڑھانے کے لیے اس کے گھر جاتا تھا مقتولہ طالبہ نے والدین سے چند روز قبل ملزم کے غیر اخلاقی حرکت کے بارے میں بھی شکایت کی تھی جس کے بعد والدین نے شک کے بنیاد پر اسے پڑھانے سے روک دیا پیر کے روز بچی محلے کی ٹویشن سنٹر گئی تو ملزم آدل بھی وہاں پہنچ گیا اور صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچی کی گردن پر تیز دار آلے سے وار کر کے اسے قتل کر دیا واقعی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر شوائع جمع کیا اور بچی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسے اسبتال منتقل کر دیا جبکہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درش کر دیا ہے پولیس کے مطابق ابدائی چھانبین میں ملزم نے اطراف کیا کہ بچی کے گھر والے اس پر شک کرتے تھے اس وجہ سے یہ ایک قدم اٹھایا پولیس نے واقعی کا مقدمہ مقتولہ بچی کے والد زاہد نصیر کی مدیت میں درش کر لیا ہے دو خواتین کو مبینہ طور پر اغواہ کرنے کے بعد جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا نوکورٹ میں دو خواتین کو مبینہ طور پر اغواہ کے بعد جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے کیس میں پولیس نے دو مرکزی ملزمان سمیت چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے سینئر سپریڈنٹرنڈ آف پولیس اس اس پی کے مطابق ملزمان کو موبائل لوکیشن سے ٹریس کیا گیا جبکہ گرفتار مرکزی ملزم میں علی نواز اور نظیر محمد شامل ہیں جنہیں نوکورٹ سے گرفتار کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ متاثرہ لڑکی نے علی نواز اور نظر محمد سمیت تین ملزمان کے نام لیے تھے پولیس نے پہلے سے گرفتار ملزمان کا دو روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا جبکہ عدالت نے کیس میں انتصاد دہشتگردی کی دفعات شامل کرنے پر فیصلہ محفوظ کر لیا پربند برادری نے تین دن سے جاری درنا ختم کر دیا نواب شاہ کے علاقے قاضی احمد میں قومی شہرہ پربند برادری نے تین دن سے جاری درنا ختم کر دیا ذرائع کے مطابق اس اس پی کی یقین دہانی پر ورسان درنا ختم کر دیا جبکہ مقتولین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ریپورٹس کے مطابق ظلع انتظامی اور مظاہرین کے درمیان مذاقرات کے بعد درنا ختم کیا گیا اس اس پی امیر سعود کا کہنا ہے کہ ورساقی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے جبکہ عابد زرداری اور محسن زرداری کو جلد گرفتار کیا جائے گا جبکہ مظاہرین کے مطابق زمین سے قبضہ خالی کروا لیا گیا ہے مدرسے میں موزرس صحت حلوہ کھانے سے ایک شخص جام بھاک اور چودہ افراد کی حالت بگڑ گئی جنہیں علاج کے لیے اسبتال منتقل کر دیا گیا شہدت کوٹ کے ایک مدرسے میں موزرس صحت حلوہ کھانے سے ایک شخص جام بھاک ہو گیا جبکہ چودہ افراد کی حالت بگڑ گئی جنہیں علاج کے لیے اسبتال منتقل کر دیا گیا ہے مدرسہ انتظامیہ کے مطابق نامعلوم شخص نے عزیز کی فاتح کا کہہ کر گاجر کا حلوہ مدرسے پہنچایا تھا ریسکیو ذرائع کے مطابق مدرسے میں موزرس صحت حلوہ کھانے سے ایک شخص بے ہوشی کی حالت میں انتقال کر گیا اور چودہ افراد بے ہوش ہو گئے جنہیں چانڈ کا سبتال منتقل کر دیا گیا ہے لاہور کے علاقے شادرہ میں ایک نیجے سکول کی دس سالہ بچی سے سکول کے واش روم میں جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آیا پولیس کے مطابق بچی واش روم گئی تو نامعلوم لڑکے نے زیادتی کی اور بچی کی حالت بگڑنے پر باگ گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی میڈیکل ریپورٹ میں بچی سے زیادتی ثابت ہو گئی ہے جمعہ کو پیش آئے واقعے میں پولیس نے نیجی سکول کے مالک گارڈ اور تین طالبہ کو حراست میں لے لیا واقعے کے وقت سکول کے تمام سی سی ٹی وی کیمرے بند تھے دعا منگی اغوا کیس میں قیدی زہیب قریشی کے فرار میں اہم موڑا آ گیا اے ایس آئی خالد خود کو بچانے کے لیے مدعی بن گیا خالد کی ہدایت پر ہی گرفتار ہیڈ کانسٹیبل مفرور زہیب کو باہر لاتے تھے اور جوڈیشنل میجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں پولیس نے کیس کے مدعی اے ایس آئی خالد کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم خالد کی ہدایت پر ہیڈ کانسٹیبل نوید اور حبیب زفر مفرور زہیب کو عدالت سے باہر لے جاتے تھے ملزم اے ایس آئی خود کو بچانے کے لیے مدعی بنا ہے جبکہ اس نے پولیس کے سامنے جرم قبول کیا ہے عدالت کو تفتیشی افسر نے مزید بتایا کہ انچارج ہونے کے باوجود اے ایس آئی خالد حسین نے کبھی کارروائی نہیں کی جبکہ پانچ پولیس اہلکار پہلے سے گرفتار ہیں تفتیشی افسر کے عدالت میں دیئے گئے بیان کے بعد عدالت نے ملزم خالد کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے نیوز سٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیوز آئے اللہ حافظ